شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں نحمد ہوا نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طرح سے ہم دعا کے ٹاپک پہ پچھلے نو ایپیسوڈز میں مختلف دعائیں اور دعا کے عذاب بتا چکے ہیں اس میں بھی ہم دعا کے اوپر ہی گفتگو کریں گے سفر کی حالت میں کس طرح سے دعائیں کرنی چاہیے اس سے ہم شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کو کوئی ٹاپک کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جس میں دعا کرنا نہ سکھائی ہو سفر کی حالت میں جب ہم کہیں پر گھر سے نکلتے ہیں گھر سے نکلتے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنا ساتھ ہی بنانا ہوتا ہے ویسے تو زندگی کے ہر ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا ساتھ بہت ضروری ہے اللہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے لیکن سفر کی حالت میں میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایمان کی کیفیت بھلے کیسی ہی کیوں نہ ہو لیکن لوگ اللہ کو ضرور یاد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسی دعا کر کے گھر سے نکلیں کہ خیریت سے لوٹ کے آئیں اور لوٹتے تک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسی ہی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں کہ ایسا ہی ہوگا اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت اپنی امت کو سکھائی کہ کہو سبحان اللذی سخر لنا حازا وما کنا لہو مقرنین وئنا الى ربنا لمنقلبو پاک ہے وہ جس نے سواری کو ہمارے لئے مسخر کر دیا اور اس کی قدرت کے بغیر ہم اسے اپنے طبزہ میں کر نہیں سکتے تھے اور بلا شبہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس کے بعد تین مرتبے الحمدللہ تین مرتبے سبحان اللہ اور تین مرتبے اللہ اکبر کہنا بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین مرتبے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا کرتے تھے اور پھر یہ دعا ایک مرتبے پڑھا کرتے تھے اور اپنا سفر شروع فرماتے تھے ایک سفر میں آپ نے اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھی جو بہت مکمل اور بہت پیاری دعا ہے اللہم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضع اللہم هون علينا سفرنا واتوی عنا بعدا اللہم انت ساحبنا في السفر والخليفة في الہل اللہم انی اعوذ بک من وعصاء السفر وكآبة المنزر والسوء المنقلب في المال والأهل والولد اللہم اننا نسألك اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں في سفرنا هذا اس سفر میں البر والتقوى تقوى کا اور نیکی کا ومن العمل ما ترضع اور اس عمل کا اس کام کا جو تجھے رازی کرتے جو تجھے خوش کرتے اللہم حون علينا سفرنا اے اللہ تو ہمارا یہ سفر ہم پہ آسان کرتے واتوی عنا بعدا اور اس کو جلدی جلدی تیہ کراتے اس کی دوری کم کر دے اللہم انت ساحب في السفر اے اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی بن جا والخلیفة في الاحل اور ہماری غیر موجودگی میں ہمارے گھر میں ہمارا نگران بن جا اللہم انہا نعوذ بکا من ووسائے سفر اے اللہ ہم تجھ سے پناہ میں آتے ہیں کسی برے واقعے سے سفر کی حالت میں وقعابت المنظر اور سفر کی مشقت کے علاوہ کسی بری چیز کو دیکھنے سے برے واقعے سے وسوء المنقلب في المال والأہل والولد اور اس بات سے کہ کوئی برائی ہمارے گھر میں آئے ہماری غیر موجودگی میں ہمارے مال میں ہمارے گھر والوں میں ہماری اولاد میں یہ ایک مکمل دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ساتھی بنانا ہے سفر میں ساتھ رکھنا ہے اور گھر والوں میں اپنی جگہ پہ خلیفہ بھی بنانا ہے اور اپنے مال کی اپنی عزت کی اپنے گھر کی اپنی اولاد کی حفاظت کے لئے بھی چھوڑنا ہے یہ حدیث شریف میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے بھی دعا کی اسی طرح ایک اور بھی حدیث ہے حضرت جبیر بن مطعم کی جو بہت پیاری ہے مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے لوٹ کے آتے تھے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے شہر میں داخل ہوتے ہی فرماتے تھے آئیبون تائیبون عابدون لربنا حامدون آئیبون ہم لوٹنے والے ہیں تائیبون ہم توبہ کرنے والے ہیں عابدون ہم اس رب کی عبادت کرنے والے ہیں اس کی اطاعت کرنے والے ہیں لربنا حامدون ہم اس رب کی تسبیح کرنے والے ہیں یہ جب سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ کے آتے تھے تو مدینہ منورہ میں شہر میں لوٹتے وقت داخل ہوتے وقت آپ یہ دعا کیا کرتے تھے تو جب بھی عزیزانِ گرامی سفر سے لوٹ کے آئیں گھر میں داخل ہوں یا شہر میں داخل ہوں آپ بائے ائر آ رہے ہوں تو ائرپورٹ سے داخل ہوتے وقت شہر میں تب ہی بھی اور نہیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ وعدہ پھر اللہ تعالیٰ کو دے دیں کہ جو تُو نے امانت میری جس طرح سے حفاظت میں رکھی شکریہ کے طور سے مجھے تیری طرف جیسے میں لوٹ کے آیا ہوں توبہ بھی کرتا ہوں لوٹ کے بھی آتا ہوں تیری تسبیح بھی کرتا ہوں اور تیرے ساتھ تیرے سامنے جھکنے کا وعدہ بھی کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی اونٹ ایسا نہیں ہے جس کی کوہان کی بلندی پر شیطان نہ ہو جب تم اس پر سوار ہوتے ہو تو اللہ کا نام لے لیا کرو تمہیں اللہ نے جس طرح سے حکم دیا ہے اسی طرح سے پھر اسے اپنی خدمت کے لئے استعمال میں لائے کرو اور یہ اللہ عز و جل ہی تمہیں سوار کراتا ہے اور تمہاری سواری کو تمہارے لئے تمہارے قبضے میں کرتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جب چڑھائی پر اونچے ہونے لگو تو تکبیر کہا کرو اللہ اکبر اور جب نیچے اترنے لگو تو سبحان اللہ کہا کرو یعنی اللہ تعالیٰ ہی پاک ہے ہر قسم کے اترنے سے جھکنے سے نیچے ہونے سے حضرت جبیر بن مطعم کی حدیث میں آپ کو سنانے والی تھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم سفر میں نکلو اور اپنے تمام ساتھیوں سے بڑھ کر تمہارے پاس زادے راہ ہو تمہارے پاس مال و دولت ہو تمہارے پاس عیش و عشرت ہو حضرت جبیر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ارز کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میں کیوں نہ ایسا چاہوں گا جبکہ ہر سفر میں جب میں جاتا ہوں اس وقت سے لوٹ کے آنے تک میں سب سے زیادہ غریب ہو جاتا ہوں میری حالت سب سے تنگ ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبیر میں تمہیں اسی لئے ایک دعا سکھاتا ہوں یہ تم سفر پر نکلتے وقت پڑھ لیا کرو اور سفر میں تمام راستے میں تم اپنے تمام ساتھیوں سے ہر حال میں بہتر حالت میں رہو گے اور جب تم لوٹ کے آو گے تب بھی تمہاری حالت سب سے بہتر ہوگی وہ کیا دم تھا وہ کیا دعا تھی وہ میں آج آپ کو بتاتے ہوں آپ نے انہیں پانچ سورتیں بتائیں یہ پوری سورت بسم اللہ کے ساتھ اس کے بعد سورہ کافرون بسم اللہ کے ساتھ پھر سورہ اخلاس پھر سورہ فلق پھر سورہ ناس بسم اللہ کے ساتھ یہ پانچوں سورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ یہ تم پڑھ لو اور ہر سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دو تین اور دعائیں بھی سکھائی کہو بسم اللہ توقل تو علی اللہ اللہ کے نام سے سفر شروع کرتا ہوں اور اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ اور اس کے مدد کے بغیر کسی قسم کی نیکی کرنے کا مجھے کوئی اختیار نہیں اور کسی قسم کی برائی سے رک جانے کا میرے پاس نہ تو حمد ہے نہ طاقت ہے بسم اللہ الَّذِي لَا يَذُرُّ مَعَا إِسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْعَرْدِ وَلَا فِي السَّمَائِ وَهُوَ السَّمِّعُ الْعَلِيمِ اللہ کے نام سے میں اپنا آپ اپنی ہر چیز اس کے حوالے کرتا ہوں جس کے نام سے کوئی چیز اس دھرتی پر آسمان کی ہو یا زمین کی ہو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ تامات میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کے تمام کلمات کے تصور توسط سے من شر ما خلق ہر اس برائی سے جو اس نے خود اس دنیا میں پیدا کی ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں یہ پانچ صورتیں یہ تین دعائیں اس کے بعد سفر کی وہ دعا سبحان اللہزی سخر لنا حذا وما کنا لہو مقرنین اور اللہمہ حوینا علینا سفر لنا حذا اول و آخر درود شریف یہ سفر کا دم ہے یہ سفر کی دعا ہے اگر کوئی یہ مکمل اسی طرح سے پڑھے تو تمام راستے اللہ تعالیٰ اس کے واپس آتے تک اسے ہر قسم کی مصیبت سے ہر قسم کی مشکل سے اپنی پناہ میں لے لیا کرتے ہیں اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کو اور گھر والوں کو بھی اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں عزیزانِ گرامی اگلی دعا ازان کا جواب دینے کی دعا ہے مسلمان کو ازان ایک تحفے کے طور سے ملی ہے ایک کرم اور نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پکار ہے اور ہم اس کا جواب دیتے ہیں پانچ مرتبے وہ ہمیں آواز لگاتا ہے اور پانچ مرتبے ہم اس کے ازان کے جواب میں لبائک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو وہ یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بات رد نہ کریں تو اسے چاہیے کہ ازان کے ساتھ ساتھ ازان کے کلمات کہیں یعنی جب معزن اللہ اکبر کہے تو آپ اللہ اکبر کہیں جب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے تو آپ یہی کہیں اور جب وہ اشہد انہا محمد الرسول اللہ کہے تو آپ ایک بار یہ کہیں اور ایک بار دروش شریف پڑھیں اور جب وہ حی علی السلام کہے ایک بار یہ کہیں ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں جب وہ حی علی الفلاح کہے تو ایک بار یہ کہیں اور ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں پھر جب وہ اللہ اکبر کہے آپ اللہ اکبر کہیں پھر جب وہ لا الہ الا اللہ کہے آپ لا الہ الا اللہ کہیں یہاں تک تو آپ نے وہی کا وہی کیا جو مؤذن نے کیا اس کے بعد ازان کے ختم ہونے کی دعا ہے اللہم رب حازہ دعوت التاما والسلاة القائمة آتی محمد الوسیلت والفضیلت والدرجت العالیت الرفیع بابعثم وقام المحمود اللذی وعدتا انکا لا تخلف المعات یہ ازان کے بعد کی دعا ہے آپ کو ہر کتاب میں مل جائے گی یہ ایک بار پڑھیں اس کے بعد آپ کلمت و رضا کہیں گے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد النبی و رسولہ میں راضی ہو گیا اس بات پہ کہ اللہ میرا رب ہے اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں یہ کلمت و رضا ہے ازان کے الفاظ کے ساتھ آپ نے ازان کے الفاظ دہرائے اس کے بعد آپ نے ازان کے بعد کی دعا کہی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھائی اور اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ایک مقام محمود ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دینے کا وعدہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں کہ تو تو اپنا وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام عطا فرمائے گا تو انہیں خود وعدہ کیا ہے اور اس کے بعد کلمت الرزا کہیں اور اب جو چاہے دعا مانگیں اگر کوئی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ پریشانی دور فرمائیں گے اگر کوئی طلب ہے کوئی مقصد ہے خواہش ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمنا پوری کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس عزیزانِ گرامی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی آپ اسے اللہ کا نام لے کر پکارتے ہیں اور اسے دعا مانگتے ہیں وہ آپ کو عطا کرتا ہے آپ مسلمان نہیں بھی ہیں تو آپ کو عطا کرتا ہے لیکن اگر آپ ویسے پکارتے ہیں اسے اور ویسے اس سے مانگتے ہیں جیسا کہ اس نے سکھایا ہے یا اس کے کسی محبوب بندے نے سکھایا ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے پھر تو اس نے یہ وعدہ بھی کر لیا کہ وہ آپ کی کوئی خواہش کوئی تمنا کوئی دعا رد نہیں کرے گا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عزان کا جواب دینا سنت بھی ہے یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی سکھایا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ازان کے الفاظ سننے کے بعد یہ کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحتہ لا شریک اللہ و اشہدو انہا محمد عبدہو و رسولہ اور پھر اس کے بعد رضیتو باللہ ربن و بالاسلام دینا و بسیدنا محمد النبیوں و رسولہ کہا تو اس کے سارے گناہ بخش دیا جائیں گے یعنی دعا کے علاوہ ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ آپ ازان کے الفاظ کہیں اس کے بعد یہ کلمہ کہیں دوسرا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہا محمد عبدہو و رسولہ یہ کہنے کے بعد کلمہ تو رضا کہیں تو اس کے سارے گناہ بخش دیا جائیں گے ازان کا جواب دینے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھی بھیجنا ضروری ہے اور اس کے بعد یہ دعا کیجئے جو مقام محمود کی جو ابھی میں نے ذکر کیا یہ وسیلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے ازان اور اقامت کے درمیان بھی دعا مانگنا ایسے ہے کہ جیسے اس کی گارنٹی ہے کہ قبول ہوگی ازان اور اقامت کے وقفے کے بیچ اور اسی طرح جب صفیں درست ہو رہی ہوں جب صف بن رہی ہو اس وقت بھی دعا کرنا مقبول دعا ہے اسی طرح زیزانِ گرامی آج ہم آپ کے لیے صلاتِ حاجت کی بھی دعا لائے ہیں کہ اگر کوئی کام درپیش ہو اگر آپ کی خواہش ہو کہ یہ کام ہو جائے حاجت کا مطلب یہی ہے ضرورت اگر آپ کو کسی کام کی ضرورت ہو حاجت ہو خواہش ہو تو آپ کیا کریں دو رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کے بعد ایک دعا مانگیں اسے صلاتِ حاجت کہتے ہیں دو نفل پڑھ کے آپ نے دعا مانگی وہ دعا کیا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العزیم الحمد للہ رب العالمین اسألك موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعثمت من كل ذم والغنیمت من كل بر والسلامت من كل اثم لا تدع لي ذمًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته وَلَا حَاجَتًا هِيَا لَكَ رِذًا إِلَّا قَزَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ میں دوبارہ یہ ایک ایک لفظ کے ساتھ پڑھوں گی اور اس کا ترجمہ بتاؤں گی لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم ہے جو کریم ہے سبحان اللہ رب العرش العزیم اللہ پاک ہے جو عرش عزیم کا رب ہے الحمد للہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اسألو کا موجبات رحمتك اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کی واجب کرنے والی چیزوں کا طلبگار ہوں سوال کرتا ہوں وَعَذَائِمَ مَغْفِرَتِكَ اور میں ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو تیری مغفرت کو ضروری کر دیں وَلْعِسْمَتَ مِنْ كُلِّ ذَمْبِ اور ہر گناہ سے محفوظ رہنے کا سوال کرتا ہوں وَالْغَنِيمَتَ مِنْ كُلِّ بِرْ اور ہر بھلائی میں اپنا حصہ مانگتا ہوں وَالسَّلَامَتَ مِنْ كُلِّ عِثْم اور ہر گناہ سے سلامتی چاہتا ہوں بچنا چاہتا ہوں لَا تَدَعْلِ ذَمْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ اے رب میرا کوئی گناہ اے ارحم و راحمین ایسا نہ چھوڑنا جسے تو بخش نہ دے وَلَا حَمَّنِ إِلَّا فَرَّشْتَهُ اور کوئی غم کوئی پریشانی ایسی نہ چھوڑنا جسے تو دور نہ کر دے وَلَا حَاجَتَنْ هِيَ لَكَ رِذَن اور نہ کوئی ضرورت حاجت ایسی چھوڑنا جو پوری کر دینا تیرے نزدیک درست ہو اللہ قضائتہ جب تک کہ تو اسے پوری نہ کر دے یا ارحم و راحمین اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے یہ صلات حاجت ہے عزیزانِ گرامی جب کوئی ضرورت پیش آ جائے جب کوئی ایسی بڑی بات ہو جو آپ کی خواہش ہو کہ پوری ہوئے بغیر نہ رہے تو دو رکعت نفل پڑھ کے یہ دعا مانگئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اور آپ کی حاجت پوری فرمائیں گے اسی طرح سے ہر قسم کی مالی ترقی کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی اللہم صلی علی محمد عبدکا و رسولکا و علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد اہل درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عبدکا جو آپ کے بندے ہیں و رسولکا جو آپ کے رسول ہیں و علی المؤمنین والمؤمنات اور نیک مسلمانوں کے مردوں کے لئے اور نیک مومن عورتوں پر بھی اسی طرح سے رحمت اور درود بھیج والمسلمین والمسلمات اور ہر عام مسلمان مرد اور عام مسلمان عورت پر بھی اپنی رحمت اور درود بھیج جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں ارز کیا تھا کہ جب آپ کسی غائب کے لئے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لئے یہ دعا کرتے ہیں کہ یارب پہلے ان کو وہ چیز عطا کر دی جائے جو یہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لئے مانگ رہے ہیں اب آپ دعا مانگ رہے ہیں رحمت کی درود کی کس کے لئے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پھر ہر نیک مسلمان مرد کے لئے ہر نیک مسلمان عورت کے لئے ہر متقی کے لئے پھر ہر خاص و عام کے لئے تو اللہ تعالیٰ کی فرشتے آپ کے لئے دعا کریں گے کہ ہر طرح کی رحمت ہر طرح کی آفیت ہر طرح کی خیریت پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں اس لئے اس کو علماء نے کہا کہ ہر قسم کی مالی ترقی بھی اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ ایسا کیا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں اللہم صلی علی محمد عبدکا ورسولکا وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات تو اللہ تعالیٰ آپ کو کشائش عطا فرمائیں گے اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرم اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرمائیں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دیں آمین سممان